کر کر کے روحوں کو مردہ کر لیا ہے اس وجہ سے وہ کیفیت نہیں اب بن پاتی ہے نہیں تو ابھی بھی یقین جانے کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے ایک شیر ہی پڑھا جائے نا یہ میں نے کلام کس لیے پڑھا ہے یہ آلہ حضرت کا یہ اس لیے پڑھا ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ دماغی طور پہ سب موجود ہیں کہ نہیں ہیں کیوں آلہ حضرت کو پڑھا جائے اور پھر بندے کی کیفیت نہ بنے ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آلہ حضرت کا کلام جب بھی پڑھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نیے سیرے سے پڑھا جا رہا دیکھیں نا اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی تو مجھے بتائیں جب بھی سنتے ہیں سرور آتا ہے کہ نہیں آتا یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے نعمتیں بانڈتا جسمت وضی شان گیا کتنے سال ہو گئے سنتے ہوئے لیکن جب بھی پڑھا جائے شرور آتا ہے کہ نہیں آتا اس طرح وہ ایک کلام پڑھا جاتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کیوں؟ کیونکہ نہ یہ لوگ اپنی قبروں کے اندر مرے ہیں نہ ان کے الفاظ مرے ہیں اور نہ انہوں نے جن کا ذکر لکھا ہے نہ وہ مرے ہیں یہ خود بھی زندہ ہے اور جن کا ذکر کیا ہے وہ مدینے والے بھی زندہ ہیں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہے سنو ذرا جنہوں نے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی قدر کیا آپ فرماتے ہیں شکین جانے اگر قوم کو ٹھیک طریقے سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی ہی کا بتا دیا جاتا آج سنیوں کے یہ حالات نہ ہوئے آپ نے فرمایا صرف ایک قول مجھے یاد آیا میں اس لیے سنانے لگا ہوں پھر ماہتا ہوں بات کی طرف فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو زیادہ تر روزے سے رہے یہ جو کہا جاتا ہے نا حضرت عباس آزم نے کہا جو میرا مرید ہو جائے گا میں اس کی شفاعت کروں گا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا وہ بھائی پہلے ہونا کوئی پوچھتے سہی ان کے نزدیک مرید پا کسے جاتا ہاتھ دے دینے کا نام مرید نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا نا بڑے کلام پڑھے جاتے ہیں منکمتیں پڑھی جاتی ہیں تو جب میں نے یہ پڑھا نا جب میں سنتا تھا نا تو آپ کا یہ قول کہ بغیر توبہ کے میرا مرید نہیں مرے گا تو یار ایک خوش خبری ہے اور بہت بڑی خوش خبری ہے لیکن ان کے نزدیک بھی تو کچھ ہو کہ مرید کانکس جاتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے جو زیادہ تر روزے سے رہے یاد رکھیں ایک روزہ وہ ہے جو ہم صبح سادی کے وقت رکھتے ہیں غروبِ آفتاد کے وقت افطار کر لیتے ہیں پتہ یہ کس روزے کی بات کر رہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا جھوٹ نہیں بولتا جب بندہ روزے سے ہوتا ہے نا روزے سے ہوتا ہے نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے جب بندہ روزے سے ہوتا ہے نا اس کو بڑا یاد کرتا ہے اس کا بڑا ذکر کرتا ہے تو فرمایا میرا مرید وہ ہے جو اکثر روزے سے رہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس پر نفسانی خواہش کا ظلبہ نہ ہو بلکہ اس کا جو جینا ہے وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو اس کا مرنا بھی حضور کے فرمان کے مطابق ہو اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ ہے اب اس چیز کو محسوس کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو کتنا بلند کیا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں فرمایا فض قروع آلہ اللہ میری نعمتوں کو یاد کیا کرو میری نعمتوں کو میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک حدیث نا آپ کو سنا میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کو یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے جب بڑا کوئی گونٹ لگائے پھر بھی کہے سبحان اللہ کوئی لکمہ چبائے پھر بھی کہے سبحان اللہ یعنی بڑا نہ شکرہ نہ بنے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو نہ تم یاد کیا کرو میری نعمتوں کا تم تذکرہ کیا کرو تو یہاں پھر کیا دے گا اللہ فرماتا ہے لَا عَلَّا كُمْ تُفْلِحُمْ فرمایا میں تمہاری دنیا بھی سوار دوں گا میں تمہاری آخرت بھی سوار دوں گا تم کیا کرو گے اگر تم میری نعمتوں کا ذکر کرو گے اب نعمتیں کتنی ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے یہ پچھلے دنوں نا امریکن سائنس دانوں نے ایک رپورٹ جاری کی یہ سن کے سب کہنا سبحان اللہ یہ جو آپ کا وجود ہے نا ابھی سائنس اسی کے متعلق جان رہی ہے کہ اس میں کیا ہے سو کروڑ ہو تو ایک عرب سو عرب ہو تو ایک خرب سائنس دانوں نے جو اب رپورٹ جاری کیا انہوں نے کہا یہ انسانی دماغ کے اندر جو ہلیے ہیں نا ہلیے ان کی تداد ایک خرب ہے کتنی ہے ایک خرب ہے ابھی وجود ہی کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی وجود ہی کی سمجھ نہیں آ رہی اور اگر میں آپ کو یہ کلین نعمت نہیں ہے یہ لائٹیں نعمت نہیں ہے یہ جو میں نے چشمہ پہننا نعمت نہیں ہے یہ دیکھو کتنا سوڑا موسم ہے نعمت نہیں ہے اس کی نعمتوں کا شمار کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے اب یہاں پہ ایک بات سمجھئے گا ہے بساوقات نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نصر در نسل چلتی ہوئی آتی ہیں اور بندہ اپنا دماغ اور اپنا جو نظریہ ہے وہ بدلنا ہی نہیں چاہتا باطل پر ہونے کے باوجود بھی کیوں آپ کسی سے پوچھو نا یار یہ بات ایسے ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے اپنے ابے سے اس طرح سنا ہے یعنی کہ اس نے دلیل قرآن کو نہیں بنایا اس نے دلیل اپنے ابے کو بنا دیا اس چیز کو سمجھئے گا ذرا ہے اگر کسی کو کہو کہ یار قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اب وہ عقیدت اور اب وہ پیار اب وہ چاشلی اگلی نسلوں کے اندر نظر نہیں آتی اس وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ اس نے کسی کو سن لیا ہوتا ہے کسی کا نظریہ اس کے ذہن کے اوپر سرائط کر چکا ہوتا ہے تو برادرہ نے طریقت اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو یہ جن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں دی ہیں تو یار جو ہمیں دی ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو جن کی وجہ سے اللہ نے دی ہیں ان کے مقام کا داگہ کو لگا سکتا ہے جن داگہ یہ دو باتیں ہیں ایک طرف اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا ذکر کرو ایک طرف اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اب جس چیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا بیان کیسے کیا جا سکتا سمجھ رہے ہو جو گینتی کے اندر نہ آئے وہ بیان کے اندر کیسے آسکتی ہے اب وہ مجھے بتائیں اللہ کے حکم پر عمل کیسے ہوگا توجہ میری طرف رکھو حضرت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو خود فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو شمار اب حکم پر عمل کیسے ہوگا امام فخر الدرازی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کی طرف نہ گروہ فکر کرو اور اس نعمت میں سے نہ ایک ایسی نعمت کو تلاش کرو جو ایک ہو لیکن وہ ایک اتنی بڑی ہو تو صرف اس ایک کا ذکر کرے اللہ کہے تُو نے اس ایک کا کر کے ہر ایک کا کیا ہے اس ایک کا کر کے تُو نے ہر ایک کا کیا ہے اب یہ اپنے قریب اگر آپ دیکھیں یہ کپڑے نعمت ہے کس وجہ سے وجود کی وجہ سے یہ پانی کس وجہ سے اللہ نے دیکھتا ہے وجود کی وجہ سے یہ جتنی ہیں نا چیزیں یہ لائٹنگ ہے کس لئے ہیں ہمارے لئے یہ ہے تو یہ جتنی نعمتیں ہیں نا یہ گار ہو گیا یہ گاڑی مکان یہ کھانا پینہ فروٹ یہ سب کے سب ہیں یہ وجود کی وجہ سے کس کی وجہ سے یعنی کہ وجود اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب نے صرف اس وجود کی وجہ سے ہر نعمت اتا کی ہے تو جب ہر نعمت اس وجود کی وجہ سے ہے تو یہ وجود بھی تو کسی کی وجہ سے ہے ہر نعمت اگر وجود کی وجہ سے ہے تو یہ وجود بھی کس کی وجہ سے ہے نا وہ کس کی وجہ سے ہے یہ وجود یہ والدین کی وجہ سے مجھے آتے ہوئے عثمان صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت صاحب ہر جمعہ جو آئینہ اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں یہ بہت بڑی ساتھت ہے ایک بات آپ کو سنا ایک اللہ والی تھی کسرے سے عبادت کیا کرتی جب آخری لمحات آئے نا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں آز کی یا اللہ مجھے روسو آنا کرنا قبر کی وحشت کے اندر مبتل آنا کرنا جب وہ دنیا سے چلے گئے پتر اس کا ہر جمعہ کے دن جاتا تھا سورہ یاسن کی تلاوت کرتا کچھ دنوں کے بعد نا ماہ خواب کے اندر آئی اس نے کہا ماں کیسی گزر رہی اس نے کہا بیٹا اللہ تعالی نے مجھے بڑے سکون کے اندر رکھا ہوا ہے اب قیامت تک میں اسی طرح رہوں گی اس نے کہا ماں میرے لائک ماں میرے لائک تو ماں نے کیا کہا بیٹا بس یہ جو آتے رہتے ہونا یہ آنا آنا چھوڑنا کیوں جب تُو آتا ہے نا تو جو دوسرے ہیں نا قبرستان والے وہ مجھے مبارک بات دینے کے لئے آتے ہیں تیرے آنے سے صرف میرا بلا نہیں ہوتا ان کا بلا بھی ہو جاتا ہے یا رسول ہوں تُو سی اندازہ کرو یہ اصلاح کے طور پر کہنے لگو کتھ گیا نارہ تکبیر اللہ وڈے رسول اللہ وڈے لے اللہ وڈے رسول اللہ وڈے لے نارہ تکبیر لاؤ باز نہیں نکل دی نارہ حیدری لاؤ تکوڑی تیسرے چونک تک باز جان دی پتا لگی آجے یہ کیوں حرابی پیدا ہوئی ہے کس نے بنایا حیدی صاحب کو اللہ نے بنایا ہے نا تو نارہ تکبیر کس نے لگا گا ہے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری اللہ کے بندے ترتیب قائم رکھا کرو ہے آپ دیکھو نا اگر آپ اس کو چھوڑ دوگے تو بھائی مجھے بتائیں حضور نے آکے کس کا بتایا ہے بتاؤ تو سہی اللہ کا ہی بتایا ہے نا تو اس لیے دوست ہو یہ میں صرف صرف یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ یار ہم کا ذکر نہیں ہو تم کہاں پھے ہمارا نام نہیں لی گیا گیا آپ تم زیادی طور پر کہاں پھے سب سے بڑا اللہ ہے اور پھر اس کے بعد سائی فضیعتیں جناب محمد مصطفیٰ کے لیے ہیں پھر جس جس کا مقام ملا ہے جناب محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس چیز کو ہم بڑے حساس ہیں یاد رکھنا اللہ رب العزت کی توحید کو لے کے حضور کی رسالت کو لے کے صحابہ کی عظمت کو لے کے اور اہلِ بیعتِ اطہار کی عزت کو لے کے جس کے بھی بات آئے گی ہمارے جذبات بتائیں گے اللہ سے بھی پیار ہے تو لا محدود پیار ہے نبی سے بھی پیار ہے تو انہوا پیار ہے صحابہ سے بھی پیار ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے پیار ہے آل سے بھی پیار ہے تو حضور کی وجہ سے پیار ہے حضور کی وجہ سے آل کو مانا حضور کی وجہ سے آل کو مانا توجہ ہے بڑی توجہ ہے یہ جو میں نے بات کی ہے نا ہو سکتا ہے میں اپنے اللہ کے لئے بولا ہوں ہم سب کی بخش ہو جائیں فرمایا کہ ایک شمار نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو کیسے عمل ہوگا فرمایا ایک نعمت کو تلاش کرو ساری نعمتیں وجود کی وجہ سے وجود والدین کی وجہ سے والدین کا وجود ان کے والدین پھر ان کی سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے حضرت آدم سب کا وجود حضرت آدم کی وجہ سے ہے اب حضرت آدم کو وجود کس نے دیا ہے اللہ نے صبرو کس نے دیا ہے اللہ نے حضرت آدم کو وجود اللہ نے دیا ہے تو اللہ سے پوچھو کہ یعنی اگر سب کا وجود آدم کی وجہ سے ہے تو آدم کا وجود کس کی وجہ سے ہے تو اللہ فرماتا ہے لَوْ لَا مُحَمَّدُنْ لَبَا خَلَقْتُوا آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا ہم نے تو آدم کبھی بیاندانی فرمانا تھا تو پتا یہ جلا سب کا وجود اگر آدم کی وجہ سے ہے تو آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو اگر آدم کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو ماننا پڑے گا قیامت تک جو جو شیع ہے صرف انسان نہیں ہر شیع کا وجود مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ جس کا ایک خان بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہ دی وجہ نہ حدود لب دیاد ہے انہذا ذکر کیا کیا کترانا چاہیے ہیں ان میں کرے لگا اللہ ویجیرہ دے لنا نہ کرے گا نہ کرے گا میں نات پڑی مطا نو کیا پڑو میرے نات نہ پڑو اللہ رہ بندے نہ پڑو وہ بیلے آج اقبال کہتا ہے دست میں دامن کے حسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی اگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے پشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشمِ اقوام دیے نظارہ عبد تک دیکھے رفتِ وارفانہ اللہ کا ذکر رکھ دیکھے اقبال کہتا ہے جب کچھ نہ تھا جب تھا بھی نہ تھا اس وقت بھی جس کا ذکر تھا اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور جب کچھ نہ ہوگا امنا اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی فرمائے جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی جس کا ذکر ہو رہا ہوگا اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے اب میں پڑھنے لگوں ایک جملہ دیکھوں کوئی اثر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ٹیسٹ بھی تو کرنا چاہیے کہ نہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سب نے پڑھنا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلے اللہ پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلے اللہ جوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے تصینے میں موجود ہے سب نے پڑھنا ہے یک زبانوں کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سب کو سبحان اللہ یہ وجود کس کی وجہ سے آئے ہیں حضور دی وجہ سے کس کی وجہ سے ہم سمجھنا زیادہ یہ کیوں کہا جاتا ہے جڑا نبی پاک دی گستاہی کرے او دی سزا موکے کری سوچے آئے ہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ گستاہی کرنے والا کتنا بڑا کمینہ ہے کہ جن کی وجہ سے وجود ملا ہے ان کے بارے میں مقواس کرتا ہے اس لئے شریعت کہتی ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے تو جو وجود حضور کے خلاف ہو جائے اس سے جینے کا حق لے لیا جاتا ہے اور جو وجود حضور کے لئے ہو جائے سمجھ رہی ہو بات امام صاحب نے بھی کہا دی آگئے تو نخواب چاہ کیا ہے میرے نعرے لہے کرو دیکھا جی دنہ نے اسی اسی سال مزار چڑھے نے پاکستان کے سیاست کر دیا ہیں وہ کیا کی کہتے ہیں آپ کو ہم کے لئے نکلنا ہوگا آپ کو ہم کے لئے لیے میں کہنا نہیں جی کدھی کیا ہے داتا صاحب نے کوئی خواب جی کدھی آگے کیا ہے کہ لہر آیا کرو تو میرے کول بھی آیا کرو جاندے ہو کہ نہیں جاندے ہو آئے آئے اون سمجھو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے یہ جتنے آپ آئے ہونا یہ نہ دیکھو ہم کتنے بیٹھے ہیں میرے استاد فرماتے تھے یہ نہیں دیکھنا کتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ محسوس کیا کرو کن کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ رہی ہو یقین جانے جب میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں مجمع کا ذیر کیسے بنا ہوں کہ تم نے محفل کو سننا ہے تم نے گفتگو سمات کرنی ہے سمجھو کہ اگر آپ نے جینا ہے نبی کے لئے جیو مرنا ہے نبی کے لئے مرو کچھ کرنا ہے نبی کے لئے کرو خدا کی قسم مل بڑ جائے گا ورنہ تو آپ دیکھو کیسے حلا چر رہے ہیں کہ حضرت مالا جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ان کے بڑے آنکے کہتے ہیں ہم کا تعلق ہی کھوئی نہیں ہے جس نے کیا ہے ان کے ساتھ بھی تعلق کوئی نہیں یہ ہے دنیا ماری لیکن قربان جائے جو مصطفیٰ کے لئے مصطفیٰ کے لئے کچھ کر کے جائے بابی رضوی کا جنابہ دیکھا ہے آئے 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 بابا کا کرتا تھا بڑے جنابے نہ حکمرانیہ بھی وجہ دے نالوں دے نے نہ پیسیہ بھی وجہ دے نالوں دے نے بڑے جنابے مصطفیٰ دی غلامی دی وجہ دے نالوں دے نے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آئے زندہ آئے اس لئے نوجوانوں یاد رکھنا میں نے اس لئے اس موضوع کو چڑھا تمہارا وجود مصطفیٰ کے لئے ہے مرہ مصطفیٰ کے لئے مرہ مصطفیٰ کے لئے میرے استاد فرمایا کرتے تھے کریم تیاز اکبر قابلی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما اندیسا جڑا کہن دے نا میری عزت نہیں حضور دی عزتیں گال کرے میں اچھے بھی عزت دے گا اگر بھی عزت عطا فرمایا عثمان بھائی کو پتا ہے میری عمر اس وقت بڑی چھوٹی تھی جب ہم نے حضور کی عزت پہ بات کی عمر بڑی چھوٹی تھی اور آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اس لئے ہم نے کسی کا جماعت کا کلمہ پر یاد رکھو یہاں پہ ایسے ایسے کمینے لوگ ہیں قرآن کے خلاف کوئی عزت والا بیان دے دے کوئی لیڈر کہتی ہے دیکھو جی بات کا مطلب یہ تھا اوہ بھائی میرے لیڈر کا کلمہ پڑا ہے جماعت کا کلمہ پڑا ہے یہ میری بات یاد رکھنا کوئی پیر ہو وہ ابھی قرآن کے خلاف چلے پیر کو بھی نہ ماننا کوئی لیڈر ہو قرآن کے خلاف چلے لیڈر کو بھی نہ ماننا بلکہ دیکھنا یہ ایک ہاتھ قرآن ایک ہاتھ میں قرآن ہے کہ نہیں دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہے کہ نہیں حضرت اے اے مگل سناوا نا توانو پھر اس وقت نسارے انو پڑھانا یہ آپ اپنے نبی کے لیو پچھ کرتی ہیں پتہ کی کنگے جی ایک سال میں یہ اثر ہے کیا میں انتہا پھانے ٹھیک ہے میں انتہا پھانے ڈاکٹر سلمانی ایران کا جنرل تھا ڈرون املے جی ماریا راج امریکہ نہیں کیوں مارا پتہ ہے انہوں نے کہا امریکہ مخالف سرگرمی یہ آپ جن کو پکڑ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں پاکستان کا معاملہ آئے 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 پاکستان کا معاملہ آ جائے پھر تم کسی کو نہیں دیکھتے اگر نبی کا معاملہ آجے ہم بھی کسی کو نہیں دیکھتے دیکھو اگر بات غلط ہے میرا گریبان پکڑو اگر بات غلط ہے میرے گلے تک ہاتھ لے کے آؤ اس لیے کہتا ہوں دو کتنے نوجوان آئے ہو یہ اپنی جوانیوں پر ان لوگوں کے لیے پرماد نہ کرو یاد رکھنا ہاں پانچ سو کا بھی ڈالتے ہیں بتاؤ یہ میڈیا کھوم ہے میں تو خود دیکھتا ہوں کوئی بات کرتا ہے کہ چھ سر پر گلو گئی ہو گیا کوئی بات کرتا ہے دیکھو یہ وام کا کیا حال ہو گیا ہے صبح سے لے کے شام تک کیا ہو گیا ہے وہ فلان چھوڑ گیا بھائی تم سارے ایک دفعہ مار جاؤ ہم کون کا کیا جاتا ہے غریب کروڑی چاہیے بتاؤ نہ مجھے بھائی آپ کے چلے جانے سے آ جانے سے کون کا کیا جاتا ہے اس لیے دوستو یاد رکھنا میرا کسی جماعت سے تلق نہیں لیکن ہمیں عزت اس در تینے دی ہے بولیں گے نبی کے لیے بولیں گے بولیں گے پاکستان کے لیے بولیں گے میں بات کروں گا دین کی بات کروں گا بات کروں گا نوجوانوں کے لیے کروں گا کیا کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے دین کے لیے کرو مرنا ہے دین کے لیے مرنا تو یہ نہیں کہا جائے گا ان کے لیے دیا ہے خدا کی قسم سب سے بڑا حوالہ بھلا کیا ہے کوئی جاننے کے بعد بھی لوگ کہیں مرا ہے تو نبی کے لیے مرا ہے مرا ہے تو نبی کے لیے مرا ہے اپنے نبی کے لیے کبھی کچھ کر کے دیکھو اپنے نبی کے لیے ایک بات سناوں گا آپ سوجو اے بہت بات مولانا زیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں زلہ ویاری سے مجھے خاتایا جی ختم نبوت پر بیان کرنا وہ کہتے ہیں میں نے دے دیا آگے سے ٹائم کہتے ہیں میں چلتے چلاتے جو آنا وہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا آگے جہاں پہ تقریر کرنی تھی نا انہوں نے یہ آتھ میں لفافہ پکڑایا مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب یہاں پہ نا قادیاں نہیں بہت ہیں آپ واپس چلے جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی گاربار کو نہیں چھوڑیں گے آپ نے حضرت والا لفافہ واپس پکڑایا فرمایا زیاء اللہ قادری کی اپنی بات اپنی پس چلا جائے یہ نوجوانوں کو کیا پتا زیاء اللہ قادری صاحب کیوں نے ان کو کیا پتا ہے ان سے ان کو پوچھو گیا ابھی جمعہ کی نشیفت کے اندر بھی میں نے کہا خدا کی قسم جس بندے نے آخری دم تک مسئلت کے پیرا دیا مولانوزی اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا کیڑا نہیں کرن دیلتا میں نے کہا جی یہ نہیں کرن دیلتا آپ نے فرمایا کہ سیر پھیر ہے پینڑ دے کری ان نورہ ڈاکو پہ مشہور تھا اس کے پاس آف گئے آپ نے کہا محلوی صاحب گناہگار ضرورا پر غدار نہیں آئے گناہگار ضرور آؤ دیکھو کون نہیں کرنے دیتا اے وہ ڈاکو تھا ڈکیٹیاں کرتا تھا لیکن جب نبی کے لیے آیا کہتے ہیں پروگرام ہوا میں نے تقریر کی میں واپس وہ واپس کہتے ہیں چند مہینوں کے بعد وہ آیا مجھے میرے طالب علم نے بتایا جی کوئی آیا ہے کہتے ہیں چیرے پہ سنت رسول ہے سر کے اوپر امامہ ہے تو میرے آنسو میں جا رہا ہے میں نے کہا کون تارو تو کراؤ کہتے ہیں جب سار اٹھایا آنکھوں میں آنسو تھے تو میں نے کہا کون اس نے کہا وہی نورہ ڈاکو تو میں نے کہا یہ رنگ کیسے آیا ہے یہ رنگ کیسے آیا ہے کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ تقریر کر کے چلے گئے تھے میں تقریر سن کے چلا گیا تھا لیکن میں جن کے لیے آیا تھا جب رات کو آنکھیں مان دوئی وہ مدینے والا میری خواب کے اندر آیا فرمایا تو ہم کے لیے آیا تھا ہم کے لیے اللہ نے تیرے سارے قدیشتہ گناہوں کو باپ فرما دیا ہے اور اگلے جملے سنو اس نے کہا کسی کو کسی نے رنگ چلایا ہے کسی کو کسی نے رنگ چلایا ہے مجھے مصطفیٰ نے آ کے خود رنگ چلایا ہے اپنے اندر دردے دن پہنے کریں آپ کتنے آئے ہیں آج نیت دردے دے کوئی احساب ملنی کریں جو دین کے خلاف ہوئے ہیں ساب سے پہلی بات جو میں کرنے لگوں نے وہ سنو اپنی نظروں کی حفاظت کریں دوسرا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں تیسرا حلان لکمہ کھایا کریں سکون آئے گا نہیں تو یاد رکھنا اسی طرح ظلیل ہو کہ آپ مر جاؤ گیا یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جسے پوچھو بے چین میں جسے پوچھو وہ پریشان بھائی ساب کچھ ہے بھائی آپ کے پاس ہے کیوں پریشان نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو ہے یہ رنگ پورا کے جو ایسے جو صاحب ہیں ان کی اگر آپ نہ مانو تو رات کو سو جاؤ گے رام سے تو اگر آپ کی نہ مانو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے پھنے ہاں بنتے ہیں ابھی زمین ہی لے تو آپ ساری کلمہ پڑھتے ہوئے بار چلے جائیں اگر اس نے ذکر کروانا ہو آپ سارے کو اللہ علیہ حیاء ابھی زمین ایسے ایسے ہی لے وہ سارے کے سارے آپ بار چلے جائیں لیکن وہ دیکھتا یہ ہے جسے میں نے سانسے دی ہیں یہ دل سے مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے نظر کی فاضح کروانا پہلی نظر ماں دوسری ماں اور سب سے بڑا ہم لوگوں نے جو اپنا گناہوں کا اکاؤنٹ کھولا نا وہ کیا ہے وہ ہمارے سٹیٹس ہیں مجھے بتاؤ تم نے کنجری کا گانا لگایا ہے آگے سے ڈیڑھ سو بندہ دیکھ رہا ہے ایک تو تم کا وہ جو دوسرے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی گناہ تم کو جا رہا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا تم دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں صاحبہ بنیاز کی اصل ہے وہ دو چیزیں کون سے ہیں فرمایا نظر کی زمانت دے دو شرمگاہ کی زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوا ہے اور اگر میں یہ پوچھوں گا نہیں ہے محفلوں کے اندر زوگ اس لیے نہیں آتا لوگ اشاء پڑھ کے نہیں آتے یہ میں اس لیے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اس چیز کو سمجھو اب دیکھو نا کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تین چار گھنٹے نفس پندرہ میٹ اشاء پڑھنا اس لیے ناستے نکلا رہا پوچھتے صحیح کی بماریتیں نہیں تین گھنٹے میں فلچم تومینوں بٹھا چڑھے اب پندرہ میٹ اشاء پڑھا سوال تو کرو نا اس لیے کی بماریتیں نہیں یہی بابا بلے شاہ نے کہا تھا حاجی بھی کیتی جان دے کھا کے مال یتیمہ دھا پہنچے مسیح تھی جان دے پھٹے دلانے سیندھے نہیں توپیاں سیدھی جان دے پھر بلائی بیٹھے ہو نفر نہیں تھی جان دے دو سو بلے شان اس سارے کی کی تھی جان دے کم از کم میں تو کہتا ہوں یار کچھ حمال اپنی زندگی میں شامل کرو تو نمازی پندگانہ بھی شروع کر چھو پنجاب پنجاب سال عمروں یعنی جد نمازی نہیں بڑھیں کیا کرنا ہے اس زندگی کا کیا فیدہ مجھے بتا ہوا کیا فیدہ ہے یا جتنے ہی آئے ہوئے ہیں جتنے آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مجھے اپنے امام سے بتا ہوا ہے سکون ہے زندگی چیز کیا ہے میں اپنا بتاؤنا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے پھر اس کے بعد سے میں کبھی اس طرف توجہ نہیں دیتا یہ بڑی توجہ سے سننا میرے نبی پاک نے فرمایا قربے قربے قیامت اللہ نے ایک لوگوں کو اپنے پاس بلالے پھر جتنے رہ جائیں گے رب کو ان کی پرواہ دے اب یہی حالات ہو چکے ہیں نہ ہو نہ پڑھو نماز نہ کچھ بھی نہ کرو یہ کس مقصد کے لئے بنا تھا کال آجے کال چلی ہے اب کیا ہوگا یوٹیوب فیس بوک ورس اپ سب کچھ اسی کے اندر ہے ایسا یہ ابھی بھی آپ ورس اپ یوز کر رہے ہوں کسی کی کال آجے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے کال پر شو کرتا ہے کیوں وہ بتاتا ہے اگرچہ میرے اندر جتنی مردی الجنے ڈال بھی گئی ہیں مقصد یہی تھا کال آجے کال چلی جائے سب کچھ چھوڑ کے میں نے مقصد کو شو کی پیسہ کماؤ انہیوہ کماؤ لیکن حلال کماؤ لیکن جو لو ہی یا علی الفلادی باز آجائے شیٹر کھلے سوٹو کہ ٹھور جاؤ تاکہ لوگ کی کہن پائیں پیسہ کمارے ہیں یار دے ذکر تو غافل نہیں ہے دوسری چیز ہے قرآن نہیں نا پڑھنا آگا آج صرف نیت اتنی کرو کار جا کے بزو کار کے قرآن کھول لیں سارے اپنے اپنے گار کی طرف دیکھیں کنے جینے جرے روزانہ صرف قرآن پڑھن دے ایک قصہ سے کھول دینے کہ یہ کتاب اللہ ہے ہے میری گالی یاد رکھے ہو تو سی اگر رب رسول دے نا فرمان ہو نا پڑھ جاؤ علی علی کرندہ کوئی فیدہ ہوں گا حضرت امام جعفر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ گونہ داتا صاحب نے کشم المحجوب کے اندر لکھا حضرت دبوت آئی ان کے پاس گئے سنو یاد رکھنا بھئی علی کا نعرہ لگانا اور ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو حضرت علی جب گوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے ایک پاؤں رکھتے تھے جب سوار ہونے کے لیے دوسرا پاؤں رکھنے تک مولا کائنات پورے قرآن کی طلافت فرمالیہ کرتے تھے اور اگر تجھے پورے سال کے اندر قرآن کونہ نصیب نہیں ہوتا مجھے بتا تو علی بھلا یہ لوگ کہتے ہیں نا یقین جانو مجھے اتنی شرم آتی ہے جب میں بیٹھا ہوتا ہوں نا جب ہم بڑے معذرت کے ساتھ یہ سننا در آتے ہیں آپ کا نام کیا بھئی ریحان یہ ریحان ہے اے ان میں ریحان کر لگا جائے ریحان 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 پیڑا لگی ہے اے ساڑے سٹیج آتے ہیں کی شروع ہو چکے ہیں ایک اپنے دو جا علی 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 حق علی علی جنرہ ذکر بھی بادہ جنرہ متقنا بھی بادہ بیعت بھی تو سٹیجوں سے جا رکھی ہے نا میرا بھی نام لے نا رمضان 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 مجھے نہیں ہو گئی کردہ بھی کی گئی ہے اس لیے دوستو آلے کا آلہ بھی بڑھ چکا ہر شاہ پہ انہوں نے بیٹھا ان کیا کرے بھائی یہاں پہ بہت گرون لوگ نران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو ساکھت میں کیا کروں مجھے بتاؤ ہے اگر شکیج پہ رب کا دب نہیں ہے اگر شکیج کے اوپر نبی کا دب نہیں ہے پچھلے دنوں میں ایک جگہ اچھا قوال تقریر کرنے کے لیے گیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا یار تو حضور دیالدہ ذکر کرنا ہے یہ سابدہ ذکر کیوں نہیں کرنا وہ کہندہ سابدہ ذکر کریے تو پہہ نہیں ہوں گے اندازہ کرو یار یہ تو سی حضور دیالدہ ذکر پیسی آلاستہ کرنا ہے تو تو وہ عدرت علی نے کی موز دھانا دیا ہے یہ تو کہنا ہوئے کہ بھائی ان کو تو پتا ہے وہ شہید ہیں شہید زندہ ہوتا ہے انہیں سب پتا ہے علی پاک نے نہیں کہنا تو ساڑی آسے تھوڑی یہ نہیں کی تاثیہ اوہ یار دو نمری میرے ساتھ چال سکتی ہے ایسا کیوں کہ ساتھ چال سکتی ہے ایسے جا جنہا چال سکتی ہے علی پاک نے کہا دو نمری چلائے حضرت جبریل آئے تھے کہ نہیں ہے انسانی شکل میں تو کیا کہتے ہیں علی بتاؤ جبریل کدھر ہے آپ نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا ہر طرف نظر درائی فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک اور میں نے ساتوں زمینے ساتوں آسمانی دیکھی ہیں آپ نے فرمایا مجھے جبریل کہیں کوئی نظر نہیں آئے لگتا ہے تُو ہے جبریل اس کو علی کا آج صرف یہ کام کرنا صرف یہاں کہ قرآن کھولنا ہے اور بہت ہی مانگنی ہے اور کہنا ہے یا اللہ یہ کتاب پڑھنے کی مجھے تو فی قطاع فرما ہے یقین جانا کلیجے میں نوٹ نہ اترے گا تو پھر کہنا قرآن پڑ 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 کی علی علی کرو قرآن پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ علی کیا ہے قرآن پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ نبی کیا ہے قرآن پڑھے گا کہ تجھے رب کے متعلق پتا چلے گا کہ رب کیا ہے اس کی عذبت کیا ہے تو اگر یاد رکھنا قرآن نہیں پڑھا ایک بات نہ آپ کو سنو توجہ ہے آئے یہ میں بات اس لئے میں چھوپا ہو گیا ہم انگلانا مولنی یہ پہنے میں آپ سے مجھے بتاؤ یہ جنہوں نے ٹیگٹ لینے تھے اپنی اپنی پارٹیوں کی کروڑ کروڑ پہ دیتا جائے کیا ہو ٹیگٹ لاب جائے پھر بہت چوئے آرم جی تھا کلے آستے کوئی اوڈا لاب جائے ان گال سمجھے ہو جائے امام آم ابھی نمبر کہتے ہیں انہیں پہ پتہ لگنا ہے تُسھی کتنا کو محسوس کیتا ہے امام آم ابھی نمبر کہتے ہیں خواب میں رب کا دیدار ہوا میں نے کہا یا اللہ کنوں قرب دینے سرمجھڑا قرآن پر یہ کروڑ دے کے ٹیگٹ لے ایسا دے قرآن پر کے اوڈا قرب کیوں نہیں آسل کیتا جائے یہ پچھلے دنوں ایک تحریر چلی سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک لاکے والوں امام پہ ازام لگا دیا ساڑھے امام صاحب میں چھوڑنا یہ چھوڑی کرتے ہیں وجہ کیا بنی وہ ہر عید کے ایام میں وہ لاکے والے دعوت کرتے تھے وہ ایک جگہ پہ چلے گئے ان کے کچھ پیسے قریب پڑے ہوئے تھے وہ حضرت والا وہ انہوں نے پیسے اٹھا کے تو قرآن مجید کے اندر رکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے نا اور قرآن پاک رکھ کے تو وہ چلے گئے انہوں نے کہا امام صاحب کو کہیں گے امام صاحب کہیں پہ کوئی صحیح نہ کر جائیں وہ انہوں نے پورا سال امام صاحب کو بلایا ہی نہیں ہے لوگوں کہنے لگے انہوں نے پہہ چکے لئے وہ اغلا سال جب بایا سب انہوں نے بلایا انہوں نے کہا چلو ہم بھی بلاتی ہیں جب ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا حضرت ایک شکایت تھی آپ سے پیسے تھے جب ہم گئے تو پھر پیسے نہیں تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھی انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں رہو رہا کہ تم نے الزام لگایا ہے کہ پیسے کہاں پھر گئے ہیں رو اس وجہ سے رہو میں نے قرآن میں رکھے تھے پورا سال ہو گیا تو اڈیٹ ٹبٹ ہو کس نے قرآن کھول کے بھی نہیں بیکھیا ہے حضرت امام جعفر صادی کی بات میں آپ کو بتانے لگا تھا انہوں اپنے ماننا دسو جڑا بندہ نماز نہ پڑے خدا کوئی طلق ہے مامیوسائی انہوں نے جڑا قرآن نہ پڑے دیکھو اے گان کرنا نوکے نیزہ پر قرآن سنایا ہے تو درید بہتے قرآن نہیں پڑتا جیت ماشی ہے نا دیکھو نا وہ نوکے نیزہ پر پڑھے ہیں غریدر کلین ہے نرم کلین ہے یہ مساجد میں جاؤں کوئی اپنے ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پیسی نہ ہو جہاں پیسی نہ ہو کہ والا تھنڈا پانی نہ آتا ہو اس لیے آپ کو بتاتے ہو یہ دونبری ہے یہ صرف نفس کا چسکہ پورا کرتے ہو میں پروگرم کرا لیا میں نے یہ کر لیا وہ ہونا نا نہیں جے nations جڑتا ان کے ان کے ساتھ تعلق ایک دن کا نہیں ہوتا ان کے ساتھ تعلق دس دن کا نہیں ہوتا ان کے ساتھ تعلق جن کا پڑھ جاتا ہے وہ یہ بھی تو تعلق ہے وہ قبر بیچنا جائے بھی تو تعلق ہے ان کے ساتھ پھر میشہ کا تعلق ہے اور پھر ہا گال نہیں میرے نبی پاگ نے فرمایا پھر جیرجین نہ پیار کر دے اٹھایا بھی ہونا دین آ جائے گا اللہ اکبر میں مجھے پتا ہے میرے بڑے پکے مکتنی ہیں اور مجھے یہ آپ کو نہیں پتا کہ ٹائم کی سیٹنگ کیسے ہوئی ہے یہ آپ آئے ہونا اب اتنا کو ضرور کرنا نماز میں چاہتا ہوں کاردن دوسرا قرآن تیسرا روزانہ ضرور پڑھنے کی پڑھنے ہاں ہون جو پڑھنے قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے درود ہینے پڑھنے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر روک جائیں پھر محسوس کرنا کی دس گناہ کٹو گئے نہیں دس لیکی آواد گئی آنا دس درجات بلان دو گئے نہیں دس رحمتہ بھی اتری آنے ہیں اس طرح درود پڑھ پھر تجھے پتا لگے گا درود کیا ہے مجھے بتاؤ آپ میرا نام دو آپ ارمزان صاحب میں تو اڑی فرکتہ کہاں گا کہ جدو دوسری زہورتہ نام دو ایک رات سمجھا ہوا تھا نماز اللہ کی فرمان دینے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُ سَلُّونَ پڑھے آ کرو ایمان والے ہو اسی دوسری کہنے اللہم صلی علی محمد وعلى عالی محمد بتایا ترجمہ کی کی یہ ترجمہ اللہم صلی علی یا اللہ تُو درود پیج وہ کہنے دا ایمان والے ہو تُسی پیجو اسی پڑھ کے کہنے یا اللہ تُو بیج دیکھو نا صلی اللہ اللہ نے آیا کیا نہیں آیا اللہ ہمیں کہتے ہیں امر کا سیگاہ ہے کہ تُو میرے مہبو پر درود بیجو اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اللہ تُو رحمد نادل فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ تُو درود بیج وہ ہمیں کی وجہ کیا ہے اے بھائی یہ راند درود وہ کہتے ہیں تم بیجو ہم آج کہتے ہیں یا اللہ تُو بیج کیوں یا اللہ ہمیں نہیں پتا تیرے محبوب کی حقیقت کیا ہے جو ان کی شاد کے لائق ہے اس طرح تُو ہی اپنے محبوب کو بیجتا ہے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کیا اور صدیقی اکبر کو مخاطب کر کے کہا اے میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو بھائی تُو اور میں کس باقی مولی اور روزانہ درود پڑھنا ہے اسی طرح سلاللہ علیہ وآلہ سو دفعہ بھی پڑھو گے یار سولہ سال تُو سے کس نے پوچھو گے کیوں پڑے ہیں وہ کہے گا فیوچر کے لئے تے کب راست کی پڑے ہیں سمجھ رہے ہیں درود روزانہ ادھا کہیں ڈھا دے کڑھو نا یار کم کم کوئی توڑے وزائف ہوں توڑا کوئی اپنے رابدے نال کوئی تعلق ہوئے ہیں چال دے پھد اے بے کونتے کونتر آگے لینا میں اس وجہ میں تسبیح بھڑنا ہوں پہلے اونتے پڑے لکھیاں نو بھی شرم آن دی یہ تسبیح پکڑ لی تو کیا آتے ہوں گے تو بھائی یہ تسبیح بندہ چلاندہ رہے نا تسبیح کہنے دی یہ صرف منونہ پھیر اے بھی پھیر سمجھے شرم کہے گی بھائی اپنی زندگی گزاروں ادھر لوگ بھائی پاٹی پینٹے بہن کے شرم لی آتی تسبیح پکڑ کے کوئی شرم آتی ہے سمجھ لیوں کے لئے کہے گے شرم بھائی اپنی زندگی گی ہو جو چاہے گول سکتے ہو ایسا ہی ہے کہلیں جب ازاد ملک میں رہتے ہو تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ذاری حلیہ بھی اسے کے مطابق ہونا چاہئے جو تمہارے نبی نے کہا ہے اور ہاتھ میں جب تسبیح ہوگی تو جب تم پھر رہے ہوگے یقین جانو دیکھے کوئی یہ کہے گا اے کوئی نبی پاکتا دیوان آجی ہے تسبیح تو کسی سے ایکٹر دے نہ آتی نہ لیا جانا اللہ دانا آئی لیا جانا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری ناج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے کوئی زبان خموش نہ رہے مل کے سلی اللہ محمد جسے چاہ دل پہ بھولا دیا جسے چاہ اپنا بنا دیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلی اللہ نبینا سلی اللہ محمد اللہ 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 جو کچھ کسی میں بیٹھ کر نہیں کیے اللہ اسطقامت اتا سر اور کہیں پر بھی آپ کو پتہ لگتو ہے زگریں یہار کی چلے جایا کرنا ایک دقیقہ دروشی پڑھو اللہ وہ کہتے ہیں وہ بخاری کا والا دیتا ہے اوہ بھائی میرے علم تو شتام کے پاس بھی پڑھا تھا لیکن حدب نہیں تھا سمجھئے ایک یہ سوچ ہے کہ جس میں کہا جائے نبی شہ کوئی نہیں لیکن ہماری امام نے کیا کہا آلہ عدد فادر بریلوی کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقاہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں حجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فریشتِ خدم رسولِ غشم نمامِ عمم غلامِ کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے قلیب و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بلی عطیق و وسیق علی و علی سنا کی زباہ تمہارے لیے مسالتِ کل امامتِ کل خیادتِ کل عمارتِ کل حکومتِ کل بلائنِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جلک تمہاری محق زمینِ فلک نساک و سمک نسی کا نشان تمہارے لیے وہ کمزِ نہا یہ نورِ فشا وہ کنزِ ایہا یہ بس پہ فقہ یہ ہر تنجا یہ باغِ جناح یہ سارا سما تمہارے لیے ظہورِ نہا قیامِ جہا رکوعِ مہا سجودِ شہا نیازِ یہاں نمازِ وہاں یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ تاغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکمِ روا تمہارے لیے صحابِ کرم روانہ کیے یہ آبِ نعم زمانہ پیئے جو رکھ دیتے ہم وہ چاکسیے یہ صدرِ بدہ تمہارے لیے یہ نامِ چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہم صداِ محل بے ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجیم نصیح و صفی سبی سے کہی کہی بھی بلی یہ بے خبر ہی کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے خوے خور کو پھیر دیا یہ خوے دن کو اثر کیا یہ تاب و تباہ تمہارے لیے ان سارے جملوں کا خلاصہ زوری صاحب نے بیان کیا کہتے ہیں دنیا تھے کسے نہیں چاہتا سایا نہ ہوں گا یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت صرف ایک شہر سمال لگا پھر اس بار دی میں دوکار دی آلہ حضرت آلہ حضرت میں نے میں نے کل قیامت علیہ دی انبیاء بھی بارگاچ میں کی گا سکتے ہیں انبیاء سے کروں علیہ کیوں مالی کو کیا ہم نے بڑے عدد دن آل میں کہنا مال کو ایک گال پر یہ سوچ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا نبی محمد 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 اللہ 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 ہمیں بزرگوں کا سوک بھی عطا کرے اور ان کے عشق کرانگ بھی عطا کرے محمد محمد اللہ اللہ مصطفی محمد محمد رحمت رحمت پہلا خو سلام شمائ بز میہ دار ید پہلا خو سلام جی سوہانی گھڑی جمکاتا ہے باپا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا خو سلام آسیوں تھا لو دامنِ مصطفیٰ بے قسو تھام لو دامنِ مصطفیٰ مجرمو تھام لو دامنِ مصطفیٰ اور پڑو رب کی رحمت بیلا حسنا مصطفیٰ جانِ رحمت بیلا اور جس نے ختمِ نبون قوت پہ پہ گھرا دیا جس نے غتمِ لوگوں عوت پہ پہرا دیا ایسے قادم کی خدمت پہلا ہو سلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا کاش مخشر میں جب ان کی آمد ہو بے جے سب ان کی چوکٹ پہلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا مصطفی جانِ رحمتِ اللہ یا رسول اللہ تیرے تر کی فضاؤں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رزا ہر خاصوں آموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام جو تیرے تر کے قلی کو جو جو میں دیتے ہیں صدا خاصوں آموں کو سلام اے زہوری خوش نصیبی لے گئی تیبا جنے ان کے عشقوں اور ان کی التجاوں کو سلام اسلام میں اجڑے بسا پہ بہ بہ والی ست وی لی والی زلفان والی یہ سلام موسیقی 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 جنہوں نے بھی آدمی پیش دیا جتنے آئیں سب کا آنا اپنے بارکہ میں قبول و مغیر فرما کیا رب العالمین اس مقصد کے لئے پروگرام صدایا گیا پھر بیا کرتے جتنے ایمان کی علاق میں چلے گئے تمام کی بیسی صحبت ششمتر فرما تمام کی درجات بلانت فرما اللہ پڑھنے کے درائن کی غلطی کی طریقہ یہ حضرت معافی عطا فرما اپنے جنہوں سے حضرت عظیم عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقا